نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعادی آپ کو اپنے سینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کیسے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر گوبر دیکھنے کی تابعیریں بیان کریں گے کہ اگر کوشش خواب میں جانوروں کا گوبر جانوروں کی لید جانوروں کا فضلہ یا خواب کے اندر دیکھے اٹھاتے جمع کرتے ملتے دیکھے یا جسم اور ہاتھوں اور کپڑوں کو لگتے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جشیس نے خواب میں جانوروں کے گوبر کو جمع کرتے ہوئے دیکھا یا جانوروں کے گوبر کو کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مال و دولت اور دنیا ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی پرندے کی بیٹ کو دیکھا یا اپنے جسم پر لگتے ہوئے دیکھا وہ پرندے جن کا گوست کھائے جاتا ہے اگر ان کا بیٹ اپنے جسم اور کپڑوں پر لگے ہوئے دیکھے تو حرام مال ملنے کے علامات و نشانی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں خوشک گوبر دیکھے جو گوبر خوشک جلانے کے لیے گاؤں میں دیہاتوں میں خوشک کیا جاتا ہے اور اسے آگ اندھن کا کام لیا جاتا ہے اگر وہ گوبر دیکھے خواب میں سوکھا گوبر دیکھے خوشک دیکھے تو اس کی تعبیر روزی رزق حاصل ہونے میسر آنے سے دی جا سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں انسانوں کا گوبر دیکھے رکا ہوا پشاپ کہیں جمعت شدہ دیکھے پکھانے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح کوئی آدمی خواب میں گائے کا بھینس کا بکری وغیرہ جانوروں کا گوبر دیکھے اگر تو خواب دیکھنے والا یہ کام کرتا ہے یعنی اس کے ذمہ یہ کام ہیں یا اسی طرح اس کے گھروں میں یہ گائے بھینسے ہیں اور وہ گوبروں کو اٹھانے صاف کرنے یا گوبر صاف کرنے کے لئے بھی شک اس نے کوئی کارندے کوئی لیور رکھی ہو پھر بھی اس کا گھر گوبر سے ملوث رہتا ہو یا گوبر دن با دن صبح شام اس کے سامنے ہر روز آتا ہو اور وہ خواب میں اس کو گوبر نظر آئے تو یہ اس کے حق میں خیر اور بھلائی کی نشانی ہے کیونہ اور لوگ اگر یہ دیکھیں تو ان کے حق میں آسانی سے یہ خیر اور شر خیر بننے والی نہیں بلکہ شر کی نشانی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں گائے بھینس بکری وغیرہ کا گوبر اور پشاب دیکھیں اگر تو ان سے اس کو کراعت محسوس ہوتی ہو ان سے نفرت کرتا ہو ان کو ناپاک اور حرام سمجھتا ہو جو کہ مسلمان کے لئے یہی حکم ہے تو پھر اس کی تعبیر حرام مال سے دی جاتی ہے اور اگر ایسے لوگ ہیں جو ان کو غیر معمولی سمجھتے ہیں ان کو برا نہیں سمجھتے توبہ نعوذ باللہ جیسے ہندو گائے کا پشاب اور موت پینے کو سہادہ سمجھتے ہیں اگر اس طرح اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو گائے کا گوبر اور گائے کا پشاب نظر آیا تو ان کے حق میں حلال مال ملنے اور ان کے لئے روزی میسر آنے کے علامت و نشانی ہیں